بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے گھر بیٹھے بغیر کسی سکل کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ یہ کام ابھی میں نے ریسنٹلی نیا چینل بنا کے سٹارٹ کیا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یوٹیوب کی بات کروں گا افسرے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے بغیر کسی انویسمنٹ کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے 3G 4G تو پاکستان میں آ چکا ہے اور 3G 4G آنے کے بعد سمارٹ فون کافی سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس کو یوز کر کے کس طرح سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو میں یہ کافی سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ یوٹیوب پہ کافی اچھی ارننگ ہوتی ہے اگر آپ کا چینل جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ویورز زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی ارننگ ہوتی ہے میں اپنا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے 2011-12 میں یہ کام سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم اتنے اپلوڈرز نہیں ہوتے تھے اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب پہ پیسے کم آ سکتے ہیں میں نے اس ٹائم یہ کام سٹارٹ کیا تھا 2011 میں میرے دو تین چینل تھے تو میں اس ٹائم میں فرنکلی آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اس ٹائم ویڈیوز کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کے ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا تھا تو اس ٹائم ہوتا یہ تھا کہ یوٹیوب نہیں تھی اتنا اس کو ٹائم نہیں ہوا تھا تو اس کو ویڈیوز چاہیے تھی تو وہ اتنے زیادہ کاپی رائٹ کے سٹرائکس نہیں آتے تھے اور اتنے کاپی رائٹ کے ایشو نہیں ہوتے تھے اور آپ کا چینل ٹھیک چلتا رہتا تھا تو جس ٹائم سٹکنس زیادہ ہوئی تو میری ویڈیوز بلوک ہونا سٹارٹ ہو گئی پھر اس پر شرائکس آئے میرے چینل بلوک ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن اس ٹائم جو میں نے ارننگ کی تھی وہ میں ایک زیک فگر دو نہیں بتا سکتا لیکن میں نے لاکھوں میں وہ ارننگ کی تھی تو وہ کام پھر جس ٹائم زیادہ سٹکنس ہوگی میں نے چھوڑ دیا لیکن اس ٹائم میں نے ایک غلطی کی تھی آپ لوگوں کو یہ کہ میں اس ٹائم اپنا کنٹینٹ نہیں بنا رہا تھا جس طرح کہ ابھی میں اس چینل میں کنٹینٹ بنانا سٹارٹ کیا تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اپنا جینون کنٹینٹ بنانا ہے اگر آپ نے یوٹیوب پہ سکسیس فول ہونا ہے تو آپ لوگوں نے جینون کنٹینٹ جس میں آپ لوگ خود ایفرٹ کر کے ایک ویڈیو بنایں تو سمارٹ فون سب کے پاس ہوتا ہے اس کو یوز کریں ایفیشنٹلی ایفیکٹیوی اس کو یوز کریں پروڈکٹیوی ہے یہ کرییٹیوی ہے جس میں آپ ویڈیوز بنائیں گے آپ کی بولنے کی سکل انکریز ہوگی تو اس کو یوز کر کے آپ اپنی لائف کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں لیٹس پوز اگر آپ لوگوں کو اگر ٹریولنگ کا شوق ہے تو آپ لوگ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا کے آپ لوگ جہدر بھی جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں آپ ٹریولنگ میں پانچ یا دس منٹ کی ویڈیو ایسی بنا کے اپلوڈ کریں گے تو ویورز اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگ جب وہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے ارننگ ہوگی تو بہت زیادہ لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ارننگ ہوتی ہے ارننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یوٹیوب کے پاس کافی سارے ایڈورٹائزر آتے ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی کمپنی کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ جسے ہم یوٹیوب کے پاس آتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز پہ ریلیٹڈ ایڈز چلاتا ہے تو ایڈز چلانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک پرسنٹیج اماؤنٹ وہ یوٹیوب اپنے پاس رکھتا ہے جو وہ ایڈورٹائزر سے لے رہا ہوتا ہے تو ابھی جو پرسنٹیج چاہ رہی ہے 55% وہ آپ کو دے گا اور 45% یوٹیوب کی ارننگ ہوگی یوٹیوب کمپنی ہے جو اس کی اپنی ارننگ ہوگی تو ایک اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے اگر آپ لوگوں کے ویڈیوز اچھے ہوں تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جینون کنٹینٹ آپ لوگوں نے بنانا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے ایڈیٹنگ کرنی ہے اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اس ویڈیو کی بغیر ایڈیٹنگ کے میں نے لگائی ہے کیونکہ میرے ابھی اتنے ویڈیوز نہیں ہیں بینچ اللہ نیکس چل کے کچھ سافٹ ویرز بھی آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان سافٹ ویرز کو یوز کر کے تو کس طرح سے آپ ایک ویڈیو کو اچھے سے بنا سکتے ہیں ابھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہ ہو اس میں دیکھنے کا کیونکہ اس میں بیگراؤنڈ میوزک نہیں ہے کوئی اچھی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہوئی کوئی اس طرح کی میری آواز کی پولٹی بھی اتنی اچھی نہیں آپ لوگوں کو لگ رہی ہوگی تو ایڈیٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ویور کو تو سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ لوگ انہیں سٹارٹ کرنا ہے اور جہنون کنٹینٹ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کنٹینٹ کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے مہین چیز ہوتی ہے ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ سے یہ ہوتا ہے ویور اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی ویڈیو پہ تو آپ لوگ جسے ہم سٹارٹ کریں گے تو یوٹیوب کے پاس بھی کافی ساری ایسی لیکچرز ہیں ہیں اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے لیکچرز مل جائیں گے جو یوٹیوب خود سکھاتا ہے پبلیشرز جو ویڈیوز کے اپلوڈرز ہوتے ہیں ان کو سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک اچھی ویڈیو اپلوڈ کر کے اٹریکٹ کر سکتا ہے ویورز کو تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آج کل کے دور میں جتنے بھی سٹورنٹس ہیں وہ یہ کام کریں کیونکہ پاکستان اس ٹیم دنیا کے ان ملکوں میں جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ویج ریٹ بھی بہت کم ہے اور بیروزگاری بہت زیادہ ہے انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ فون تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے آپ کوئی بھی کنٹینٹ لگانا سٹارٹ کریں شروع میں آپ لوگوں کو مشکل ہوگی آپ لوگوں کو اس کے پاس بولنے کی شئید سکل نہیں ہوگی آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ کی کرنے کی سکل نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اچھی ایڈیٹنگ کرنی ہے ویورز کو اٹھریکٹ کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو سٹورنٹس کو موسٹلی یہ ہے کہ میں ویسے بھی ریکمنٹ کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں ریکمنٹ کروں گا کہ سٹورنٹس جو ینگسٹرز ہیں اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ اس سے ان کا فن بھی ہو جائے گا اگر وہ اپنی کچھ فن والی ویڈیوز لگائیں یا کوئی ٹریولنگ کی ویڈیوز لگائیں یا کوئی بھی اس طرح کی فیملی ویڈیوز لگائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اپلوڈ کرنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان کو اگر فیموس ہونا کا شوق ہے اگر ان کو اپنی پی آر بنانے کا شوق ہے ایک بھی ملے گا دوسرا یہ ہے کہ پلس ان کو چھوٹی ایج میں ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی ان کی تو اپنی فینانشل ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکتے ہیں اپنی یونیورسٹریز کالجز سکولز کی فیسز بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی بھی پاکستان میں بھی کاف سرے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں تو میں جس ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا ہوں تو مجھے موسٹی جو پرینک نظر آتے ہیں اگر ایشیا یا ہندی یا اردو کی بات کریں آپ تو اردو میں مجھے انڈینز پرینک زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کافی سرے اچھے چینلز انڈیا کے پاکستان کے بھی بہت اچھے چینلز ہیں جو کافی سرے لڑکے چلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کوالٹی پاکستان میں ابھی نہیں ہے ویڈیوز بنانے کی یا اس سے پیسے کس طرح سے کمانے ہیں تو وہ کوالٹی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انڈیا میں کیونکہ انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے اس کی اس کی پاپلیشن بھی بہت زیادہ ہے اس میں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں لڑکے لڑکیاں وہ زیادہ ہوتے ہیں پاکستانی جو جو ینگسٹرز ہیں تو وہ اس کام میں بہت زیادہ آگے ہیں انٹرنیٹ کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے تو میں ینگسٹرز کو یہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹارٹ کریں اٹلیس سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے سے یہ ہوگا ان کی فیننیشل کنڈیشن اچھی ہو جائے گی تو پیسے کما سکتے ہیں گھرولوں کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تو ینگ ایج میں ان کو یہ سب سے بڑا بینیفیٹ آج کل کے دور میں یہ ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں ایک روپیہ بھی آپ کی انویسمنٹ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیٹ آج کل کے دور میں جب 3G 4G آیا پاکستان میں تو انٹرنیٹ ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر کسی کے سمارٹ فون میں انٹرنیٹ کی پیکیجز لازمی ہوئے ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے یوز کریں ویڈیوز ایک چینل بنا لیں یوٹیوب کی آئی ڈی گوگل کی آئی ڈی ہر کسی کی بنی ہوگی تو آپ لوگ اس کو افیکٹیبلی یوز کریں تو میں دوبارہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں فینانچلی تھوڑا سا ویک ہو گیا تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی ارننگ کے ویز رون ہو پھر مجھے یاد آیا کہ یار وہ یوٹیوب پہ تو کافی اچھے ارننگ کر رہے ہیں لوگ کافی سارے کیونکہ ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوں تو یہی ریکمنٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں تو ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے شروع میں آپ ہیزیٹیٹ ہوں گے کہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ تو میرا بھی یہی کیس ہے کہ میں بھی بہت زیادہ شائع ہوں اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے مجھے لیکن یہ ہے کہ میں دن بہ دن کیونکہ میں جینور کنٹینٹ اپنا اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میری چینل پہ میرے چینل پہ آپ لوگ جا کے ویڈیوز چیک کریں ویڈیوز میں دن بہ دن امپروومنٹ آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ میری فرس ویڈیوز چینل کی دیکھیں گے تو وہ شاید دیکھنے والی نہ ہو آپ لوگ اس کو شاید نہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ مزید ویڈیوز آنے کے بعد میری بولنے ہیں کہ سکل کافی ساری انکیز ہوئی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ دن بہ دن ایک اچھی ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور مزید اور چھا دوسری چیز یہ کہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو اگر ٹپس چاہیے میں میں فوکس ابھی میں سٹاک ایکسچینز سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں ہاں پلی لسٹ دیکھ سکتے ہیں میری اس چینل پہ جا کے پلی لسٹ پہ چیک کر سکتے ہیں میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو ابھی تا کتنا ہی تو یوٹیوب سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو یہ فوکس کرنا تھا کہ آپ لوگ یہ کام سٹارٹ کریں بہت اچھا کام ہے بہت پروڈکٹیو کام ہے بہت کریٹیویٹی اس میں آتی ہے آپ لوگوں میں آپ لوگوں میں نئی نئی چیزیں انیویٹ ہوتی ہیں آپ کو جب پتا ہوتا ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ فیکٹیبلی وہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں اور اس سے لرننگ ہوتی ہے تو یہی میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کے اٹلیس ایک دفعہ یہ سٹارٹ کریں کچھ ویڈیوز ڈالیں مشکل ہوگا پھر اس کے بعد دیکھنا بغیر کسی انویسمنٹ کے ایک اچھی اننگ آپ لوگ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی تک اتنا ہی اور دوسرا یہ کہ سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا میرے چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ شاہیے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا جو ہر کوئی یوٹیوبر آپ لوگوں کو کہتا ہے اس کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی ویورز بڑھتے ہیں اس کی سبسکرائب بڑھنا سے اس کی ویڈیوز کی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی تک اتنا ہی اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں